اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرے تھے ہوں گے جی تو ناظرین پاکستان کے ہارٹسٹ کینڈی بوئی مرزا زین بیگ کی بیویگرافی لے کر آج ہم حاضر ہوئے آپ کے پاس مرزا زین بیگ جن کو آج ہر کوئی لڑکی اور لڑکا بھی ضرور جانتا ہے اور یہ موڈلینگ اور ٹی وی انڈرسٹری میں بہت زیادہ نام کمانے والے ایکٹرز میں سے شامل ہو سکی ہے تو ناظرین آج ہم کچھ انڈرسٹنگ باتیں اور کچھ انڈرسٹنگ باتیں فیکٹس مرزا زین بیگ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ان کی سیزلنگ پرفارمنس ہی نو لکھا اور بے دردی سنگیہ میں جس کی طرف دوگوں کا رجحان جو ہے وہ ان کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تو ناظرین ان کی پرسنل بیویگرافی کی بات کی جائے تو بارہ جنوری نائیڈی نائیڈی کو یہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اور شروع کی اور ہائر ایڈیوکیشن جو انہوں نے کراچی سے ہی حاصل کی ہے اور انہوں نے بیچلر ڈگری جو انہوں نے ہولڈ کرتے ہیں اور یہ انہوں نے کراچی سے ہی لی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی سکولنگ جو ہے وہ ایس ٹی ججز ہائی سکول کراچی سے کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد ان کا خواب تھا کہ وہ شو بیس انڈرسٹری میں پرسنلی جو ان سے وہ شامل ہو بچپن سے ہی اور انہوں نے سٹڈیز کو سٹا سا آگے رکھتے ہوئے شو بیس انڈرسٹری میں ایسا موڈل جو ان سے وہ قدم رکھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح اپنی مشکلات فیس کی موڈلنگ میں بھی اور تھوڑے سے وقت میں لیکن ان کی اچھے لکس کی وجہ سے ان کو موڈلنگ میں بہت اتنام جو ان سے وہ کمانا نصیب ہوا ان کی سٹننگ اور چارمنگ لکس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ان کی ریف اٹنشن ہوئی جس کی وجہ سے ان کے اچھے فیس لوک اور کیوٹ سی سمائل کیا سے ان کو جو ہے وہ ایکٹنگ میں بھی لیا گیا اور پاکستان کا بہت مشہور دراما سیریل جو کہ اپنے وقت میں ایک مشہور دراما سیریل تھا جس کا نام تھا دل لگی جو کہ جس میں ہمائیوں سعید اور مہوش حیاء جو ہیں وہ فیچر تھے اور انہوں نے اپنا کریئر اس سے سٹارٹ کیا دل لگی جو ہے وہ بہت ٹاپ ٹرنڈ پہ گیا لیکن مرزا زین بے کو اس پروجیکٹ میں بھی اتنا ہوا اتنی زیادہ پاپلارٹی ہسن نہیں ہوئی لیکن کچھ نہ کہو میں نوین بکار اور اماد رفانی کے ساتھ انہوں نے کام کیا پر نو لکھا بے دردی سنگیا لاج کچھ نہ کہو سمی اور بہت سارے دوسرے جو دراما سیریل سے انہوں نے کام کیا اور ان کو بہت زیادہ پاپلارٹی میں دی تو ناظرین مرزا زین بیگ جو ہے وہ 12 جنوری 1990 کو جونس سے ہیں وہ پیدا ہوئی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور آپ کے ہیئر کا مطابق ان کی ایڈ جو ہے وہ 31 کے قریب ہے کراچی جونس ہے ان کا بریک گراؤنڈ ہے کیپریکورن ان کا جو ہے وہ سٹار ہے اس کے بعد دراما سیریلز کی پاپ کی زیادہ دل لگی پہلا دراما تھا اس کے بعد لاج کچھ نہ کہو نو لکھا سمی بے دردی سنیا میرا رب وارس میر آبرو ملالے یار دلے گمشدہ اور آج کل ان کا ڈراما سیریل چل رہا ہے یار نہ وچھڑے جو کہ بہت ہی زیادہ ہٹ ڈراما سیریل ہے اس کے علاوہ انہوں نے ڈراما سیریل جلن بھی کیا جس میں ان کا چھوٹا سا رول تھا اس کے علاوہ سبور علی کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ڈراما سیریل کیا تھا جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا تو ناظرین یہ تھے ہمارے بہت کیوٹ اور ہینڈسوم مرزا زین بیگ آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی لائک شیئر اور کمن کرنا نہ بھولے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ